السلام علیکم دوستو میں ہوں ابو حرہ راہ آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ الیکٹرک یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک وائرلس ریمورٹ کنٹرول سرکٹ کے بارے میں یہ آپ کی زندگی کو بہت ہی احسان بنانے والی ہے ایک بہت ہی کارامد اور یوسفل پروڈکٹ گھر کی جو ہوم الیکٹرک اشیاں ہیں جیسے لیمپ ہو گیا یا کوئی فین ہو گیا ان سب چیزوں کو یہ کنٹرول کرتی ہے اس کی ضرورت آپ کو سردیاں میں بھی پڑ سکتی ہے اور گرمیوں میں بھی پڑ سکتی ہے جب بندہ اپنے گرم گرم بسٹر میں چلا جاتا ہے اگر اس کے بعد آپ نے روم کی لائٹ آف کرنی ہو یا باہر کی کوئی لائٹ آف کرنی ہو کافی مشکل ہو جاتا ہے اپنے گرم گرم بسٹر سے نکل کے اس لائٹ کو جا کر آف کرنا اسی طرح صبح صبح گرمیوں میں اٹھ کر اپنے پنکھے کو آف کرنا اس میں آپ ڈو ان ون سے لے کر سکس ان ون تک لے سکتے ہیں پاس جو ہے وہ تھری ان ون ہے اگر اس کے لوڈ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے میکسیمم جو ہے آپ اس کے اوپر ہزار وارڈ تک یوز کر سکتے ہیں کسی بھی لیمپ یا فین کو آن اوف کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو اس کا سرکٹ ڈائیگرام ہے وہ بھی اس کے اوپر انہوں نے منشن کر دیا ہے اس میں آپ دیستے ہیں نیلی وائٹ پیلی ایک سائیڈ پہ تار دوسری طرف ریڈ اور بلاک ہے اس میں جو بلاک وائر ہے وہ نیوٹل کی ہیں اور جو ریڈ وائر ہے وہ فیس کی ہے اور جن تین چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے ان تین کو جو سپلائی جا رہی ہے اس کی مدد سے کنٹرول کرنی ہے ان کو اس کے اوپر کنیکٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا پرائٹیکل بھی سارا سرکٹ جو ہے وہ بنائیں گے اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اس کا ریموٹ ہے اب جو ہے ہم یہ جو ہمارے پاس ایک سوچ بورڈ ہے اس کے ہم نے فیٹ کرنا ہے اس سوچ بورڈ کے اوپر پہلے تو سارے سوچ ہیں اپنے ٹرائٹ کریں اس کے بعد اپنے لگا دیں گے اس کٹ کے نیشن کننشن کننے کے بعد اس کو ہم نے ارجسٹ کرنا ہے اس سوچ بورڈ کے اندر اوپر ہیں تو تو ہم اپنے ساکرزن کھا دیں گے اور نیچے والے چارہ خانوں میں اسوچ انسٹال لگا دیں گے ان کو ٹائٹ کر دیں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ان کو انشانہ تھوڑی پاوس کر کے ان کو سارے چیزوں کو ٹائٹ کر کے اس کے بعد ہم نے کنیکشن کی طرف چلیں گے تینوں سوچز کو لیمپ کے ساتھ کنٹرول کریں گے اور اوپر جو لیمپ ہولڈر ہے ان کے ساتھ اٹیج کر دیں گے ان تینوں سوچز کو چوتھا جو سوچ رہ گیا ہے ان دونوں ساتھوں کو اس کے ساتھ کنٹرول کریں گے تینوں ہولڈر کی ایک سائر پہ ہم نے بلیک وائر لگا دنی ہے نیوٹرل کی اور دوسری طرف جو ہے ہم ریڈ وائر اور یلو وائر یوز کریں گے فیز کے لیے اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں ہولڈر کو ہم ایک ایک طرف بلیک وائر اور ایک طرف کی ریڈ وائر جو ہم کمل ہو چکے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوچ بورڈ دروس ساکٹ اور سوچز کو ہم نے لگا لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ بھی آپ نے کر لینا ہے لگانے کے بعد ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم بڑھیں گے اس کے کنیکشن کی طرف اس سوچ بورڈ کے اندر جو تاروں کے پیس یوز ہونے ہیں ہم نے پہلے سے ہی کاٹ کے وہ پورے پورے ماب کر بنا لیے ہیں تاکہ زیادہ ٹائم کا ضائع نہ ہو اب بس ہم آپ کو جلدی جلدی جو ہے وہ کنیکشن کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کون ستار کسے کیسے آپ نے اٹیج کرنی ہے کنیکشن میں سوچ بورڈ کے اندر جو نیوٹل وائر کی کنیکشن ہے وہ پہلے مکمل کریں گے تب سے پہلے دونوں ساکٹ کے جو ایک پوائنٹ ہے ان کو اپنے بلیک وائر کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے جو ہولڈر کے اندر ہم نے بلیک وائر لگائی ہے ان کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے ایک تار لگا رہنی ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ مین کے لیے نیوٹل وائر آپ نے باہر نکال لینی ہے نیوٹل کی دونوں تارائے لگانے کے بعد ہم بدھتے ہیں ہم اپنے فیس نیشن کی طرف سوچ کے ایک سائیڈ کے سارے پوائنٹوں کے پیچ کو اپن کر کے ایک اس طرح سے آپ نے تار کو چھیل کے بلد دینے نے ہے بلد دینے کے بعد ایک صرف سے سارے کودھر کومن کر دینا ہے یہ سوچز کی ایک سائرک جو ہم نے مین وائر جہاں فیز کی دینی ہے وہاں میں ہم نے کومنڈ کر دیا ہے اب ہم اس مین کے لیے ایک اس کے اندر تارہ کی عدد لگا دیں گے جس کے chocose میں ہم نے مین اپلائے کرنا ہے آپ نیمین وائر جہاں جس سائرک پر آپ نے ساری سوچز کو کومنڈ کیا ہے اس طرف لگانی ہے اس کے بعد جس سوچز کے ساتھ آپ نے دونوں سوٹکٹس کو کنٹرول کرنا ہے وہ والنیے کلیکشن ہم کرے جا رہے ہیں ساکٹ کی ایک سائٹ سے آپ نے ساکٹ کی ایک سائٹ کا جو پوائنٹ خالی ہے وہاں پہ آپ نے ایک ریڈ وائر لگا جنی ہے اور جو سوچ کا دوسری طرف کا سائٹ ایک پوائنٹ خالی ہے وہاں پہ آپ نے لگا جنی ہے اسی طرح آپ نے دونوں ساکٹ کو بھی آپس میں کومن کر دینا ہے فیس والی سائٹ کو بھی اب جو ہے جو ہم نے اکنیشن کر دیئے ہیں جیسے سوچ کے ساتھ ساکٹ میں ساکٹ میں پھر دوسری ساکٹ کے ساتھ یہ ایک سوچ کے اندر دونوں ساکرز کنٹرول ہو جائیں گی جیسے ہی آپ سوچ کو آن کریں گے دونوں ساکرز کے اندر کنٹ چلا جائے گا باقی جو تین سوچز ہیں ان کے ساتھ اب ہم اٹیچ کرنے جا رہے ہیں تینوں ہالڈرز کو اب ہم تینوں سوچز کے جو پوائنٹ آوٹپوٹ والے خالی ہیں ان کے اندر تینوں ہالڈرز کی فیس وائر کو اپلائے کر دیں گے تینوں ہالڈرز کی نیوٹل وائر اور بورڈ کی جو نیوٹل وائر ہے جو ہم نے ہالڈرز کے لیے باہر آوٹپوٹ کے لیے نکالی تھی ان تینوں کو ہم آپس میں جوڑ کر کے اس کو اچھے طریقے سے بل دے کر اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیپ اس کے اوپر لگا دی نہیں ہے سلوشن ٹیپ لگا دی ہیں اس جوڑ کے اوپر سوچ بورڈ کے جو کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم کریں گے اپنے وائرلس ریمور کی کنیکشن اب ہم آپنے سوچ بورڈ کے اندر وائرلس ریمور کنٹرول کے کنیکشن کریں گے سب سے پہلے اس کیٹ کو جو ہے ہم مین اپلائے کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ان کے وائرز کے بارے میں بتایا ہے پہلے جو ہے وہ نیوٹل وائر ہے پھر فیس وائر آ جاتی ہے ہم اس کو نیوٹل وائر کو دونوں کو آپس میں کومن کر کے نیوٹل والے پورٹ کے اندر ساکرز کے اندر اس کو ٹائٹ کر دیں گے نیوٹل وائر لگانے کے بعد اب ہم اس کو مین سپلائی جو ہے مین کنیشن جہاں پہ ہم مین وائر آ رہی ہے ہماری سوچ بورٹ کے اندر اسی کے ساتھ ہی ہو جو ہے ہم اس کو مین اپلائی کر دیں گے اس کے بعد یہ جو تین تارے رہ گئی ہیں آوٹپٹ کی کٹ کی وہ ہم نے جہاں جہاں پہ ہم نے تینوں ہالڈرز کی ایک ایک فیس وائر لگائے تھی اسی کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر کے دوبارہ اسی پوائنٹ کے اندر آپ نے لگا دینا ہے تینوں وائروں کو آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے مقایا سوچو کہ جو آوٹپٹ والے پوائنٹ ہیں جہاں پہ ہالڈر کی تار لگائی تھی ہم نے آوٹپٹ والے فیس کی وہاں پہ آپ نے انہوں کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو دوبارہ پھر سے اچھے طریقے سے لگا آگے ٹائٹ کر دینا ہے جیسے ہی یہ کنیکشن کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد آپ نے بڑھنا ہے اب ہماری جو وائرلیس ریموٹ کٹ ہے اس کے جو کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کی آوٹپٹ کی جو وائریں ہیں جیسے میں نے آپ کے بتائی تھی اسی طرح ہم نے یہ تینوں سوچز کے پوائنٹ کے اوپر ہم نے ٹائٹ کر دی ہیں میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا رہا ہوں آپ چیک کر لیں سارے کنیکشن اس کے بعد جو ہے اس کا سوچ بورٹ کا جو نیچے والا بوکس ہے اس کو کٹ لگائیں گے تاروں کو آوٹپٹ نکالنے کے لیے اس سوچ بورٹ کے اندر سے تاروں کو باہر نکالنے کے لیے اس کے اندر کاٹ لگائیں گے کاٹ لگانے کے بعد آپ نے دونوں کو طرف سے ان کو اچھی طرح سے رموو کر لینا ہے ان کو پیسز کو اب جو ہماری سوچز والی جو سائیڈ ہے کنٹرول کٹ والی سائیڈ بھی سائیڈ بھی جو رموٹ کنٹرول کی کٹ ہے وہ سینٹر والے اسے میں رکھ کے سارے جس کا وائٹ سوچ بورٹ کے اندر تھوڑا سی جگہ کم ہے اس لیے وجہ سے تھوڑا سی مشکل پہ ساری تاروں کو بھی اچھے تک سے رجسٹ کر کے اس کے بعد آپ نے ان کے سارے پیچوں کو ٹائٹ کر دینا ہے سوچ بورٹ کے جیسے ہی ہم سوچ بورٹ کے پیج ٹائٹ کریں گے اس کے بعد تینوں ہولڈر کے اندر آپ نے لیمپوں کو لگا لینا ہے ایک ہم نے لیمپ لیا ہے سو وات کا اور ایک ہم نے لیمپ لیا ہے اگر آپ اپنے روم کے اندر ان پوائنٹ کے کنیشن کر رہے ہیں تو سو وات والے بلپ کی جگہ پہ آپ نے اپنے فین کو کنیشن کرنے ہیں اور جو ہم نے ایلیڈی والا بلپ یوز کیا ہے جس آپ کو سمجھانے کے لیے وہ آپ اپنے روم کے اندر تیز روشنی کے لیے اس پوائنٹ کو یوز کریں گے اور زیرو وات والا بلپ ہم نے اس لیے یوز کیا ہے کہ آپ اپنا ایزی لی اپنا زیرو وات والا بلپ سوتے وقت اپنا ریموٹ سے کنٹرول کر کے اسے آن کر لیں اور جو دوسرے جو تیرا وات والا بلپ ہے اسے آف کر لیں اب جو ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول والا سرکٹ کمپلیٹ کیا ہے جسے ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم آپ کو اب چلا کے دکھائیں گے ابھی جو ہم نے اسے ٹو ٹونٹی جو لائٹ ہے وہ اپلائے کر دی ہے جیسے ہی ہم نے اس سرکٹ میں کرنٹ آن کیا ہے اس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ایک زیرو پہلے سے ہی آن تھا ہم نے ریموٹ سے پھر سے اسے off کر دیا ہے پہلے ہم آپ کو ان کو سوچز کے ساتھ ان کو او An Off کر کر دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے والا جو سوچ ہے وہ ان دونوں ساکرز کا ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو یہ بلپ آن کر청 دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جیسے ہی بلب کو آن کیا ہے ساکل میں بھی اور دوسرے ساکل میں بھی ہم لگا کے آپ کو چلا کر دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں ساکرز ایک ساتھ ہی ان کے اندر کرنٹ اپلائی ہو رہا ہے اگر آپ اپلی برکی اشیاء کو مینویل چلانا چاہتے ہیں تو آپ اپلی سوچ بورڈ کے اوپر سے جس بھی سوچ کو آن کریں گا وہ والی چیز جو ہے وہ آن ہو جائے گی جیسے ہی ہم نے دوسرا والا سوچ آن کیا ہے وہ تیرہ وات والا بلب آن ہو گیا ہے اور جو تیسرا والا سوچ آن کریں گے تو زیرو وات والا بلب جو ہے وہ آن ہو جائے گا اب ہم بڑتے ہیں اپلی ریوموٹ کی طرف ریموٹ کے اندر سے آپ کو ساری جو چیزیں ہیں انہیں آن اور آف کر کے دکھائیں گے جیسے ہی آپ ای والا Brittn کو press کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا سو وات والا بلب آن ہو جائے گا اور بی والے پٹن کو press کریں گے تو آپ کا تیرہ وات والا بلب جو دوسرے نمبر جو بلپ ھون ہو جائے گا اور دوبارہ press کریں گے تو آف جائے گا اگر آپ outset سی والے کو press کریں گے تو آپ کا زیرو والا جو بلم ہے وہ آن ہو جائے گا دوبارہ پریس کرنے پر آف ہو جائے گا جیسے ہی آپ چوتھے نمبر پر جو آن آف والا بٹن ہے اسے پریس کریں گے تو آپ کی ساری برکی اشیاء جہاں ایک ساتھ ہی آن ہو جائیں گی اور دوبارہ پریس کرنے پر ایک ساتھ آف ہو جائیں گی اسی ریموٹ کی جو آرینج ہے وہ تھرٹی میٹر تک ہے آپ اپنے پانچ مرلا مکان کے اندر ایزی لی آپ دوسرے فلور پر آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں چل جاتے ہیں تو آپ کا ریموٹ جو ہے وہ ایزی لی ورک کرتا ہے ہر جگہ پہ اس کے علاوہ اگر گھر کا جو واٹر پمپ ہے اگر اسی آپ آن آف کرنا چاہیں اس کٹ سے ساتھ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اسی کے اوپر ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر کا پورا مکمل لوڈ اسی ریموٹ کنٹرول کے ساتھ آف کر لیں نیکس ویڈیو میں چلہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا اس کے علاوہ اگر جو الیکٹرک ٹیوبل ہیں جو فصلوں کو پانی لگانے کے کام آتے ہیں وہ بھی آپ اسی ریموٹ کنٹرول کٹ کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں آج کی ہمارے ویڈیو بس یہی تک تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے